فورمیشن آف N2 مولیکیول اککارڈنگ ٹو VBD کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس نائٹروجن جو ہے کیا ہے جی اس کے مولیکیول کو بنانے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہاف فلڈ آربٹلز ہوتے ہیں ایک ایک نائٹروجن میں جو کہ ہمارے پاس نائٹروجن مولیکیول بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں جی آپ اس میں اوور لیپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی اس کی electronic configuration کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں electronic electronic configuration ٹھیک ہے configuration کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو nitrogen ہے ایک اس کا atomic number کیا ہوتا ہے جی 7 ہوتا ہے یعنی کہ اس میں 7 electron جو ہیں وہ present ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ n کے لیے ہم کیا لکھیں گے nitrogen کے لیے ہم لکھیں گے تھوڑا سا یہاں پر ہم show کرتے ہیں nitrogen کا atomic number 7 ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی boxes لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم electronic configuration کو represent کریں گے تو یہ آگے ہمارے پاس boxes اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے 1s میں کتنے electron present ہیں ٹھیک ہے کیونکہ 7 ہے نا تو ہمارے پاس 7 electron کو ہم نے fulfill کرنا ہے ان میں تو 1s 2 آ جائے گا اسی طرح سے 2s ہمارے پاس جو ہے وہ 2 آ جائے گا جبکہ ہم جب بات کریں گے 2p کی بارے میں جس میں ہمارے پاس 3 degenerate orbitals present ہوتے ہیں 2px اسی طرح سے 2py اس کو ہم represent کرتے ہیں جی 2py سے ٹھیک ہے اور یہاں پر آ جائے گا ہمارے پاس 2pz اب اس میں تینوں میں ایک ایک electron جو ہے وہ present ہوتا ہے with this pin ٹھیک ہے جبکہ دوسرا nitrogen جب ہم لیتے ہیں تو اسی طرح سے اس کی configuration بھی لکھی جائے گی ٹھیک ہے ہم یہاں پر represent کر دیتے ہیں different colors سے چلیں and 7 ہم represent کریں گے کیوں کیوں کہ اس کا atomic number 7 ہے 7 electron اس کے پاس present ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں configuration جو ہے وہ اس کے لئے boxes لے لیتے ہیں اور again 1s کے نیچے 1s کو ہم نے رکھا ہے اس میں بھی represent کریں گے ہم electrons کو اس طرح سے کہ ہمارے پاس دو ہیں first میں 1s2 2s2 اور 2px1 2py1 اور 2pz1 اب کیا ہوگا ان تینوں جو degenerate orbital ہیں 2px اور اس کے 2px 2py اور اس کے 2py اور 2pz اور اس کے 2pz میں overlap ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہی overlap ہوگا ہم اس طرح سے اس کو show کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ dotted line سے میں اس کو represent کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے جی اس میں overlapping جو ہے وہ ہم show کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے overlapping show کرے گا تینوں کے تینوں جو ہمارے پاس orbitals present ہیں ٹھیک ہے تو یہ آ جائیں گے ہمارے پاس overlap کے نتیجے میں bond بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب overlapping ہو جائے گی ان تینوں orbitals کی تو ہمارے پاس electron جو ہیں وہ half field کے بجائے اب fully field ہو جائیں گے تو یہاں پر ان کی spin ہے نا وہ کیا ہو جائے گی opposite ہو جائے گی کیونکہ first والے جیسے جو ہمارے پاس electron موجود ہیں ان جیسی ہی spin نہیں ہونے چاہیے اس کے opposite spin ہونے چاہیے تو یہاں پر ہم represent کر دیتے ہیں اس کی opposite spin اور وہ کس direction سے show کریں گے ہم opposite direction سے اس طرح سے show کریں گے تو یہ آ گئی ہمارے پاس یہ جو bond بن جائے گا یہ ہمارے پاس triple bond بنے گا nitrogen ایک یہ والا جو ہم نے represent کیا تھا اور دوسرے nitrogen کے درمیان کیا بنے گا جی triple bond create ہو جائے گا ٹھیک ہے تین bond بنے گے اب اس کی orbital diagram اگر ہم دیکھ لیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ہوگی جس میں ہم دکھائیں گے کہ ہمارے پاس 2px 2py اور 2pz جو degenerate orbitals تھے وہ کس طرح سے ہمارے پاس یہاں پر present ہے اگر ہم اس کو 2px consider کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں 2px ٹھیک ہے جی جبکہ اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 2pz اور اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 2py ٹھیک ہے تو تینوں ہمارے پاس degenerate orbital یہاں پر جو ہے موجود ہیں اب کیا ہوتا ہے ایک اور اسی طرح سے same ہم نے لینا ہے کیونکہ ہم دو nitrogen کی بات کر رہے ہیں تو دونوں nitrogen کی ہم نے جو ہے وہ orbital diagram جو ہے یہاں پر represent کرنی ہے کہ دونوں جو ہیں آپس میں combine ہوتے ہیں in such a way کہ ہمارے پاس ان دونوں کے درمیان میں کیا create ہو جاتا ہے یہاں پر arrow ہم represent کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا correct کر لیتے ہیں سیدھا کر کے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا ان دونوں کے درمیان میں اس طرح سے ہمارے پاس bond بنے گا کہ تینوں کی تینوں آپس میں orbitals جو ہیں وہ overlap کریں گے 2px 2px کے ساتھ 2py اس کے 2py کے ساتھ اور 2pz اس کے 2pz کے ساتھ overlapping جو ہے وہ show کرے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اگر اس طرف دکھا دیں اور پھر ایک اور جو ہے وہ ہم لیاتے ہیں جس میں overlapping کو ہم اس طرح سے show کریں گے ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہے 2px نے 2px کے ساتھ overlap کر لیا ہے جبکہ دوسرے والے ہم جو لینا چاہ رہے ہیں اس orange color سے ہم جو represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے 2pz ہے جو کہ وہ اس 2pz کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے overlap کرے گا کہ ہمارے پاس جو ہے اوپر اور نیچے دونوں جگہ پر overlapping ہو جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں side to side overlap یہ end to end overlap ہے جس کو ہم نے pink color سے show کیا ہے چلیں ہم اس کو تھوڑا سا اور یہاں سے دکھا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوا ہے جی end to end overlap ہے جو first ever bond ہے between two nitrogen atom تو اس کو ہم کہتے ہیں sigma bond یہ ہمارے پاس کیا بن گیا جی یہ sigma bond بن گیا ہے جبکہ یہ جو side to side overlap ہے اس کو ہم کہتے ہیں pi bond اب یہ جو ہمارے پاس ایک اور overlap ہمیں نظر آ رہا ہے یہ والا ہے 2p y 2p y سے کرے گا overlap تو کیا بنا دے گا یہ ایک اور pi bond کو create کر دے گا تو یہ electronic cloud جو ہے وہ ہمیں یہی show کر رہا ہے یہ جو ہم نے overlapping cause کی ہے دکھائی ہے یہ تین overlaps کو show کر رہا ہے ایک تو ہمارے پاس first والا ہے جو کہ sigma bond ہے درمیان میں میں نے represent کر دی ہے orange والا جو ہم دکھا رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی pi bond ہے ٹھیک ہے میں اس طرح سے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ pi bond ہے اور ایک اور pi bond ہمارے پاس بن رہا ہے جو کہ ہمارے پاس یہ موجود ہے تو گویا اس میں کتنے bond بن گے ہمارے پاس تین bond بن گے تو ایک nitrogen اور دوسرے nitrogen کے درمیان میں جو ہے وہ کیا ہے ہم کہتے ہیں triple bond موجود ہے تو یہاں پر اگر میں show کروں اس طرح سے یہ ایک nitrogen یہ والا جو bond ہے اس کو ہم کہتے ہیں sigma bond ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دوسرا nitrogen آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ایک اور جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ bond بن جاتا تو یہ pi bond ہے اور یہ جو third one ہم show کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے sigma bond جو ہے وہ ہمارے پاس کس طرح سے بنتا ہے میں یہاں پر represent کر دیتی ہوں وہ end to end overlap سے بنتا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس orbitals ہوتے ہیں جو ہم نے یہاں پر show کیے ہوئے ہیں p orbitals ان کی end to end overlap ہوئی ٹھیک ہے overlapping سے کیا بن گئے ہمارے پاس ہمارے پاس بن گئے سگما bond اور جو ہمارے پاس pi bond ہے وہ کس طرح سے بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس بنے اس پی کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کر دیتے ہیں pi bond ہمارے پاس جو بن جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس side to side overlap سے بنے ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں side to side overlap ٹھیک ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو p orbital تھے انہوں نے side سے overlap کیا جس کے وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ pi bond create ہو گیا اور pi bond ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ weaker bond ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں اور جبکہ sigma bond جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ strong bond ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو توڑنا تھوڑا ہم کہتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے as compared to pi bond کے تو یہ دیکھا جی ہم نے nitrogen molecule کی formation کے کس طرح سے ہم نے اس کے configuration دیکھی nitrogen atoms کی دونوں کی ہم نے لکھی ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان کے کون سے orbital half field ہیں half field نے آپس میں overlap کیا spin جو ہے ان کی opposite ہونا پڑی تب انہوں کا overlap ہوا اور پھر triple bond جو ہے وہ create ہو گیا end to end overlap سے اور دو side to side overlap سے تو گویا ہمارے پاس ایک sigma bond اور دو pi bond جو ہے وہ create ہو جاتے ہیں nitrogen molecule بنانے کے لیے تو یہ formation of nitrogen molecule according to VBT موسیقی